موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مہدرم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں کہ آخر حقوق العباد اور حقوق اللہ کیا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کو عدا نہیں کرتا تو اس کو کیا عذاب اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو ملے گا انہی سب باتوں کو انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بلائکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک ضرور پہنچے اور میری تمام کے تمام ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اپنے ویڈیو کے ہر نمبر اور ہر گروپ تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ رسول کا پیغام پہنچے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر حقوق اللہ حقوق العباد ہوتا کیا ہے اور ان کو عدا کرنا ضروری ہے یا نہیں اور اگر کوئی عدا نہیں کرتا تو اللہ کا کیا کیا عذاب اس پر ہوتا ہے حضرات محترم حقوق اللہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے نماز روزہ حج زکاة یا اس طرح کی چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہے اور حقوق العباد میں سے یہ آتا ہے جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کو کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کو کہا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنے کو کہا اپنے بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ان لوگوں کے حقوق جو ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسے سلوک کرنے کو کہا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں حقوق العباد میں سے حقوق اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ حقوق العباد یا اللہ کے اس پر ہے اللہ رب العزت اسے معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے لیکن معاف ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے رحم اور اس کے کرم کی جانب اگر دیکھا جائے تو بالکل وہ معاف کر سکتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اللہ پر کہ وہ اللہ معافی کر دے گا لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے وہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا یعنی اگر اس نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے کسی کی زمین کو قبضہ کیا ہے کسی کے کھیت کے ڈاڑ کو کاتا ہے یا کسی کا مال کو قبضہ کر لیا ہے یا کسی کی کوئی چیز چوری کر لیا ہے یا کسی کی کوئی چیز لے لیا ہے اور نہیں دے رہا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے کسی کو مارا ہے گالی دیا ہے یا کسی کے ساتھ بھی کوئی طرح کی بھی اس نے ظلم کیا ہے تو ان تمام معاملات کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک اگر وہ ان تمام چیزوں کو دنیا میں عدا کر دے اور معافی مانگ لے تو معاف ہو جائے گا لیکن اگر اس نے ان تمام چیزوں کو عدا نہیں کیا دنیا میں تو آخرت میں جب تک وہ انسان ان تمام چیزوں کے بدلے میں اس کو معاف نہیں کر دے گا جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں کرے گا یہ جان لیں کہ اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے اسی لیے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کے بعد میں مر جاؤں اور قیامت کے دن اس کا بدلہ مجھے ملے اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ کسی پر بھی ظلم نہ کریں کہ اس کے سبب سے آپ پر کوئی عذاب نہ آئے حضرات مہترم اسی طرح ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ سب باتیں آئیں تو ابھی بھی موقع ہے فوراں آپ جس پر ظلم کیا یا جس کے ساتھ آپ نے ذاتی کی جس کی زمین آپ نے قبضہ کی یا جو بھی آپ نے کیا جو بھی کسی بھی حقوق العباد کو آپ نے تلف کیا یا کسی کے حقوق کو آپ نے قبضہ کیا فوراں اس کے حقوق کو ادا کریں ورنہ اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ رب العزت آپ کو جہنم میں ضرور ڈالے گا حضرات مہترم اسی طرح اگر کوئی انسان اب میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو لوگ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے اور وہ بچارہ مر گیا تو یہ آپ کے لئے میں بڑے بھی پیار سے بہت ہی اس سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے آپ کے سبب اگر کوئی انسان جہنم کے عذاب سے اگر بچ جائے تو آپ بچا لیں آپ اگر لوگوں کے ساتھ بھلا کریں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلا کرے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے سبب آپ پر اس نے ظلم کیا تھا اور آپ سے معافی بھی نہیں مانگی آپ نے معافی بھی نہیں کیا تو وہ مر گیا اور مرنے کے بعد آپ ہی کے اوپر ظلم کے سبب جب وہ عذاب میں گرفتار ہوگا قبر میں تو آپ جیسے ہی کوئی انسان مر جائے آپ اس کے حقوق جو اس نے آپ پر ظلم کیا یا آپ کی کوئی چیز قبضہ کی یا آپ کی چوری کی یا کچھ بھی معاملہ آپ کے حقوق کو اس نے طلف کیا آپ اس کو معاف کر دیں کہ میں نے تم کو معاف کیا اس سے اللہ رب العزت آپ کو بدلہ دے گا اللہ آپ پر رحم کرے گا کیونکہ اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اللہ تمہارے شکلوں کو اور تمہارے آمال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے شکلوں کو اور تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے کہ آخر تمہارا دل کیسا ہے تمہاری نیت کیسی ہے اسی لئے ہمیشہ اپنی نیت کو اچھی رکھے کیونکہ نیت اگر صاف ہے تو منزل آسان ہے حضرات محترم اسی طرح اگر کسی کا تمہارے اوپر کوئی حق تھا اور تم اس کو کسی وجہ سے عدا نہیں کر سکے تو اگر وہ حق عدا نہیں تو اگر وہ حق عدا کرنے کے قابل کوئی چیز ہو مثلا کسی کا تمہارے اوپر قرض رہ گیا تھا تو اس حق کو عدا کرنے کی تین صورتیں ہیں حضرات محترم اس میں ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ عزوجلہ کہ حقوق کو یا تو تم عدا کر دو جب زندہ ہو تو یا تو تم عدا کر دو یا حقوق کو اپنی زندگی میں ہی معاف کرا لو یہی ایک راستہ ہے بچنے کا یا تو عدا کرو یا تو ان حقوق کو معاف کرا لو مثلا کسی کا تمہارے اوپر کوئی قرض رہ گیا تھا تو اس کو عدا کرنے کی تین صورتیں ہیں یا تو خود حق والے کو اس کا حق دے دو یعنی جس سے قرض لیا تھا اس کو قرض عدا کر دو یا اس سے قرض معاف کرا لو اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو اس کا حق یعنی قرض عدا کر دو اور اگر حق عدا تم نے نہیں کیا تو اس کا جو وبال ہے وہ فقط تم ہی جانو گے جو قبر میں تمہارے ساتھ پیش آئے گا اور اگر وہ حق عدا کرنے کی چیز نہ ہو بلکہ معاف کرانے کی قابلوں مثلا کسی کی غیبت کی ہو یا کسی بر تحمد لگائی ہو تو ضروری ہے کہ اس شخص سے اس کو معاف کرا لو اور اگر کسی وجہ سے حق داروں سے نہ ان کے حق کو معاف کرا سکا نہ آدھا کر سکا مثلا صاحبان حق مر چکے ہوں تو ان لوگوں کے لئے ہمیشہ بکشش کی دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا رہے تو امید ہے کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ صاحبان حق کو بہت زیادہ عجر و ثواب دے کر اس بات کے لئے راضی کر دے گا کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دیں اور اگر تمہارے کوئی حق دوسروں پر ہو اور اس حق کے ملنے کی امید ہو تو نرمی کے ساتھ تقاضہ کرتے رہو اور اگر وہ شخص مر گیا تو بہتر یہی کہ تم اپنے حق کو معاف کر دو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں بہت بڑا اور بہت زیادہ عجر و ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا حضرات مہترم عام طور پر لوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے حالانکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم نہایت ہی سنگین اور بہت خوفناک ہے بلکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق سے زیادہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سخت ہیں اللہ تعالیٰ تو ارحم الرحمین ہے وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ بندے اپنے حقوق کو خود نہ معاف کر دے لہٰذا بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا معاف کرا لینا بے حد ضروری ہے حضرات مہترم ورنہ قیامت میں بڑی مشکلوں کا سامنا ہوگا حضور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے تو صحابہ اکرام نے ارضے کیا کہ جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال اور سامان نہ ہو وہی مفلس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجہ کا مفلس وہ شخص سے ہوگا وہ قیامت کے دن نماز و روزہ اور زکاة کی نیکیوں کو لے کر میدانِ عشرے میں آئے گا مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی برتحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھا لیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق نہ آدھا ہو سکے بلکہ نیکیاں اگر ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہوں کو اس کے سر پر لاد دو چنان سب حقوق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے گا پھر جہنم میں ٹال دیا جائے گا تو یہ شک سب سے بڑا مفلیس ہوگا حضرات مہترم اسی لئے انتہائی ضروری ہے کہ یا تو حقوق کو ادا کر دو یا معاف کرالو ورنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہاری سب نے ایکیاں چھین لیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ تم اپنے سروں پر لے کر چہنم میں ٹال دیے جاؤ گے خدا کے لئے سوچو کہ تمہاری بے کسی اور بے بسی اور مفلیسی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا حضرات مہترم اسی لئے ہم میں سے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کسی پر ظلم نہ کرے کسی پر زیادتی نہ کرے اگر کسی پر ظلم کر دیا ہے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا اب ان سے اگر کسی کا مال و دولت لیا ہے تو ان کو عدا کرے کسی کو مارا ہے پیٹا ہے یا کسی کو گالی گلوج کسی پر زیادتی کی ہے تو اسے معاف کرا لے ابھی وقت ہے کیونکہ اگر یہ جو ساس چل رہی ہے یہ ساس اگر رک گئی تو وقت بھی ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر کچھ نہیں ہو سکتا حضرات مہترم ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور ہماری تمام کے تمام ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آپ کے وٹس اپ میں جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں ہر ایک میں شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ